نگران حکومت نے مارا چھکا وہ بھی آلہ انتظامی عدوں پر فائز بیورو کریٹس کی تنخواہیں اور مرات بڑھا کر یہ اضافہ دس یا پندرہ فیصد نہیں بلکہ پورے پینتالیس فیصد تک ہے ان انتظامی عدوں کو عمومن مینجمنٹ پوزیشن ایم پی سکیلز کہا جاتا ہے رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ نے ایک نوٹیفکیشن میں کہا ہے کہ یہ اضافہ تمام ایم پی ون ایم پی ٹو اور ایم پی تھری سکیلز کے افسروں کی تنخواہوں پر لاغو ہوگا اس میں بنیادی تنخواہیں مکان کے قرائے اور یوٹیلٹیز بھی شامل ہیں جس کی منظوری نگران وزیراعظم نے دی ہے یہ افسر کیریئر بیورو کریٹس سے علیدہ ہوتے ہیں وزارت خزانہ نے کہا کہ ایم پی ون سکیلز کے افسروں کا ماہانہ معافظہ پانچ لاکھ چون ہزار چھ سو رپے سے شروع ہوتا تھا جس میں بنیادی تنخواہوں مکان کا قرائے اور یوٹیلٹیز شامل ہیں زیادہ سے زیادہ ماہانہ معافظہ چھ لاکھ نونانوے ہزار دو سو پچاس رپے ماہانہ تھا اب کم از کم معافظہ آٹھ لاکھ چار ہزار ایک سو اسی رپے اور زیادہ سے زیادہ معافظہ دس لاکھ تیرہ ہزار نون سو بیس رپے ماہانہ ہوگا اس گریڈ کے افسروں کو ٹرانسپورٹ مونٹائزیشن الاؤنس کی مد میں ماہانہ پچانوے ہزار نون سو دس رپے بھی ملیں گے جس سے نظر سانی شدہ ماہانہ پیکج نو لاکھ نوے ہزار سے گیارہ لاکھ نو ہزار آٹھ سو تیس رپے کے درمیان ہو جائے گا اسی طرح ایم پی ٹوک سکیل کے افسران کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ ماہانہ تنخواہ بالترتیب دو لاکھ پچپن ہزار سات سو پچاس رپے اور چار لاکھ تیرہ ہزار چھ سو رپے تھی اب یہ کم از کم تین لاکھ ستر ہزار آٹھ سو پچاس رپے سے پانچ لاکھ ننانوے ہزار سات سو چالیس رپے تک ہوگی اس اسکیل کے لیے ماہانہ مونٹائزیشن الاؤنس تتر ہزار چار سو تیس رپے ہوگا ایم پی تھری گریڈ کے افسران کو ماہانہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو پچپن سے دو لاکھ تینتیس ہزار سات سو پچاس رپے ملتے تھے یہ رقم اب دو لاکھ چالیس ہزار چار سو ساٹھ رپے سے تین لاکھ اٹھ تیس ہزار نو سو ساٹھ رپے کر دی گئی ہے پینسٹھ ہزار ساٹھ رپے کا مونٹائزیشن الاؤنس اس کے علاوہ ہے مطلقہ وزارتوں اور ڈویجنوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تنخواہوں میں اس نظر سانی کے مطابق اخراجات کو روا مالی سال کے اپنے مختص بجٹ سے پورا کریں ہر افسر کی تنخواہ اسی مرحلے پر نظر سانی شدہ ایم پی سکیل میں تیہ کی جائے گی جس پر وہ اس نظر سانی سے قبل تنخواہ لے رہے تھے نظر سانی شدہ پیکج کا فائدہ ایم پی سکیل میں افسران کو پہنچے گا جبکہ موجودہ ایم پی سکیل ہولڈرز کے لیے کانٹریکٹ میں توسی تشخیصی کمیٹی کی کارکردگی کے تسلی بخش جائزوں اور مطالقہ کام کی منظوری پر منصر ہے علاوہ ذہنی ایم پی ون سکیل کے افسران کے اندرون و بیرون ملک دوروں کے دوران سفری الاؤنس اور یومی الاؤنس آلہ ترین گریڈ کے سرکاری ملازمین کے مساوی ہوں گے جبکہ ایم پی ٹو اور ایم پی تھری کے افسروں کے لیے یہ مراعات گریڈ بیس اور گریڈ اکیس کے سرکاری ملازمین کے مساوی ہوں گی مزید براہ تمام ایم پی افسروں ان کے شریک حیات اور بچوں کے لیے ملک میں سرکاری طور پر تسلیم شدہ داروں میں علاج معالجے کے اخراجات کی دائیگی بھی کی جائے گی اس کے علاوہ ان تمام افسروں کو ملازمت کے ہر ایک سال کے عوض ایک ماہ کی بنیادی تنخواہ ادا کی جائے گی ایک افسر نے بتایا کہ ایم پی افسروں کی تنخواہوں پر آخری بار جولائی دوہزار سترہ میں نظر سانی کی گئی تھی لیکن ان کی بنیادی تنخواہیں ہر سال ایم پی ون کے لیے تین تیس ہزار روپے ایم پی ٹو کے لیے تائیس ہزار دو سو پچیس روپے اور ایم پی تھری کے لیے ٹھارہ ہزار ایک سو پچاس روپے کے حساب سے بڑھتی رہی ہے شہزاد فرامو شریف ڈیجیٹل